موسیقی 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 مزاہرین کا ایجنڈا شنکھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ثبوت تاش کرنا ہے حکومت ایسا نہیں ہونے دیکھی وزیر داخلہ موسن نقوی واضح کر دیا ساری صورتحال کا ذمہ دار وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو قرار دیا کہتے ہیں دھاوہ بولنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے مزاہرین کے عزائم کچھ اور ہی لگ رہے ہیں اگر انہوں نے مزید ریڈ لائن کراس کی تو زیادہ سخت اقدام کریں گے وفاقی وزیر تلات عطا تارل کہتے ہیں کہ ریڈ سون میں دھرنے کا مقصد کار سرکار کو مفلوچ کرنا ہوتا ہے کسی کو ایسی او کانفرنس ثبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انتشاری ٹولے سے پاکستان کی ترقی حضم نہیں ہو رہی خواجہ عصف نے کہا پی ٹی آئی کا والی وارث جیش انکر اور موڈی ہے دلی میں جا کر جلسہ کریں موڈی کو بلانیے پاکستان میں مسلح حملے کی پیچھے اکوانستان میں بیتھے دشمن ہیں بیلسٹر سیف نے محسن نقبی کے الزمات جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیے کہا علی امین گنڈاپور نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی کل پٹوانیوں کو اسلحہ تھما کر الزام پی ٹی آئی پر آئیت کیا آج اگوان باشندوں کی احتجاج میں شمولیت کا جھوٹا پروپوگنڈا کر رہا ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے کسی پر شیلنگ نہیں کی محسن نقبی جھوٹ بول کر امامی رائے تبدیل نہیں کر سکتے تحریک انصاف کا دی چاک پر احتجاج وفاقی دار الحکومت کے مختلف علاقوں میں پولس اور کارکنوں کے درمیان آنکھ مچولی سنتحال اب بھی کشیدہ شہر اقتدار کے راستے بند رکھنے کا فیصلہ جب تک وزیرالہ خبر پختونخواہ کا غافلہ واپس نہیں جاتا صورتحال برقرار رہے گی موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز کی بحاری کا فیصلہ صورتحال کا جائزہ لے کر کیا جائے گا پارک فوج کے دستوں کا استعمال اور اسلام آباد میں گشت جاری ہے نون لیگی حکومت کے لیے آج پھر درد سر شہر اقتدار کے بعد پنجاب کے دل پر کنٹینروں کا قبضہ تحریک انصاف باہو کے شہر لہور میں حلہ گلہ مچانے کے لیے تیار منارے پاکستان اور احتجاج کا اعلان پی ٹی آئی قیادت کے ٹرائگروں کو بھرپور شرکت کی ہدایت لہور آنے والے تمام راستے سیل منارے پاکستان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا پولس کی بھاری نفتری تائنات رات بھر پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ چاری رہی انتشار پھیلانے والوں کے قلعہ سخت ایکشن کی تیاری لہور پولس کے ساتھ انٹری رائٹ فورس بھی متحرک بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنی شاندار کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مسٹر جیش انکر کو دوست سے زیادہ دفاعی تنصیبات اور شہدہ کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائیں تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لا زوال رشتے میں بند جائیں لیگی راہنما عرفان صدیقی کا بیرسٹر سیف کے جیش انکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت پر ردی عمل کہا ایسی او اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان دونوں ممالک کے باہمی تعلق کے لیے اچھی خبر ہے بھارتی وزیر خارجہ جیش انکر ایسی او سمجھ میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے سب کی نظریں شنکھائی تاؤن تنظیم کے اجلاس پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات شہر اقتدار میں پاک پوچھ کے دستے تائنات لبنان میں اسرائیلی جارہت اسپطال میں قائم مسجد پر بمباری طبی عملے کے ارکان سمیت کئی افراد شہید سہونی فوج نے علل صوب زاہیہ اور سیدون میں بم گراتی ہے بیت عوامی میں کیمپ میں سہونی بمباری سے ہماس کے سینئے راہماس سعید اطاولہ علی اہلیہ اور دو بیٹیوں سمیت شہید سہونی فوج کا لبنانی شہریوں کو برجل براجنا اور حرید حریق سے انقلاق کا حکم حضب اللہ نے لبنانی سرحد سے متصل ادیشہ کے علاقے میں دراندازی کی کوشش پر کئی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اسرائیل کے زیر قبضہ شمالی سرحدی علاقے کفر کفیل کفر جلادی پر بھی راکن پرساتی ہے سابق امریکی صدر جانلڈ ٹرمم خوش کھو بیٹھ ہے اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں پہلے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں باقی کے فکر بات میں کریں جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ متبادل اہداف کو نشانہ بنانے کا کہا ایران کا کہنا تھا کہ کسی بھی اسرائیلی جاریحت کی صورت پہلے سے زیادہ سخت اور مو توڑ جواب دیا جائے گا دہشت گردی کے خاتمے کا مشن سی ٹی ڈی پنچاب کے مختلف شہروں میں آپریشن اٹھارہ دہشت گرد گرفتار اسلحہ اور بارودی مواد برامت کاروائیاں لہور خوشاب گجروالہ پاک پتن بہاول نگر راول پنڈی میں کی گئیں تراجی کے علاقے سوراب گوٹ میں ندی میں گزشتہ روز ڈوبنے والے دوسرے بچے کی تلاش ریسکیو ٹی میں آپریشن میں مصروف دو بچے گزشتہ شام کھلتے ہوئے ندی میں ڈوب گئے تھے ایک بچے کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا تھا غزہ میں اسرائیلی جارہت نہ تھم سکی سہہونی فوج کی بمباری میں مزید بارہ فلسطینی شہید نصیرات میں سہہونی فوج کی دو حملوں میں سات بیت حنون میں چار دیرانپلا میں ایک فلسطین ایجان سے گیا شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس اصار آٹھ سو دو ہو گئی ڈیموکریٹک صدارتی امید بار کملہ حیرس کو عرب اور مسلم راہماؤں نے کھری کھری سنا دی مشیگن کے شہر میں اسرائیل کی حمایت پر حکومت سے نراز کمیونٹی کو منانے کے لیے پہنچی تو مسلم عرب راہماؤں نے قطع سے متعلق حکومتی پالیسی اور غزہ جنگ میں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر مایوسی کا اصحاد کیا شرکہ کا قطع میں امریکی پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کا مطالبہ حیرس نے کہا وہ غزہ میں شہریوں کے مسائب سے آگاہ ہیں اس جگہ کو اب بند ہونا چاہیے امریکی اور برطانوی افواج اسرائیل کی چاپلوسی میں مصروف یمن میں ہوسی باقیوں کے پندرہ تھکانوں پر بم برسا دیئے فضائی حملے سے دارالحکومت سنہ ہل کر رہ گیا الہدیدہ اور دمار کے ساحلی گورنریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تائیوان میں سمندری طوفان سے بڑے پیمانے پر نقصان شہر کاؤسنگ میں ہر جگہ ملوے کا ڈھیر سڑکوں پر ہزاروں درخت گر گئے بوسنیا اور ہرزگوینیا میں بھی شدید سلاف شہرائیں ٹوڑ گئیں لینڈ سرائڈنگ سے بیس افرات حلاق عوام کے دکھ کا مداوہ کوئی نہیں انتظامیہ منظر عام سخائب کوئٹر میں تجاوزات کی بھرمار شہر کے بازاروں میں رش ٹریفک جام معمول بن گیا شہری شدید پریشانی کا شکار آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ قومی ویمنز ٹیم آج پریکٹس کرے گی ویمنز ٹیم کا دوسرا میچ روایتی حریب بھارت سے کل ہوگا میچ مقامی وقت کے مطابق دو بجے شروع ہوگا پاکستان کی محمد وسیم کے پروفیشنل واکسنگ میں ایک اور اہم کامیابی وی بی ایف کے رینکنگ پوائٹ میں جورجیا انڈ باکسر کو ناوٹ آوٹ کر دیا محمد وسیم نے نبی مرتبہ حریف کو ناوٹ آوٹ کیا ہے اور آج کا دن ان رہبروں کے نام جنہوں نے بے شعور پتلوں کو شعور دے کر انسان بنایا پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسادسہ کا دن آج بنایا جا رہا ہے اسادسہ کے انمول کردار کو جی ٹی وی نیوز کا خراج تحسین موسیقی